تھٹا کے کئی گھرانوں میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں تھٹا سے درگا شاہ نورانی جانے والا زائرین کا ٹرک ہب کے مقام پر گہری کھائی میں جا گیا حادثے میں سترہ افراہد موت کی آخوش میں چلے گئے باہون زخمی ہوئے اندھوناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے بارہ افراہد چلبسے میتیں مکلی روانہ کر دی گئی ہیں جہاں اجتماعی تتفین کی جائے گی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا تھٹا کے علاقے مکلی سے درگا شاہ نورانی جانے والا زائرین کا ٹرک گدشتہ رات ہب کے مقام پر گہری کھائی میں جا گیا حادثے میں سترہ افراہد جانبہگ اور باون زخمی ہو گئے زخمیوں میں سے بیشتر کو ٹیبی امداد کے بعد روانہ کر دیا گیا جبکہ کئی زخمی سیول اسپتال کراچی میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں سندھ حکومت نے زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کی ہدایت کر دی لوہہقین نے بتایا کہ حادثہ بس کے موڑ کاٹنے کے دوران پیش آیا جیسے نورانی کے قریب پہنچے تو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے نو بجے کا ٹیم تھا اور جیسے گاڑی اترائی سے اترائی سے اترائی سے آگیا گولائی آگیا اور گولے میں جیسے ڈرائیور نے گاڑی بچا نکلے برینک مارا اور گاڑی کلٹی ہو گئی اور کلٹی ہو گئی تو ایک کلٹی کھایا پھر میں گاڑوں دوسری کلٹی بھی کھایا اور وہ بننو کے اوپر چڑ گئی گاڑی بلکل جام بھک ہونے والے آپس میں رشتہ دار تھے بارہ کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا حادثے کی اطلاع پر گھروں میں صفے ماتم بچ گئی رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی جانب سے لوہقین سے تازیت کا سلسلہ جاری ہے تمام میتیں سابق ایم پی اے جام اویس جوکھیوں کی نگرانی میں مکلی لائی گئی جہاں میتوں کو اجتماعی نواز جنازہ کے بعد سپردخواک کیا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے